اسلام علیکم ناظرین جو ان کا سلوگن ہے کہ خرید اعتماد سے سستہ نہیں بہت سستہ اور نوکری سے بہتر کاروبار ہے آج جو ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پینڈیمک کی سیٹویشن آپ لوگ کے سامنے ہیں اس بے روزگاری کے دور کے اندر جا انسان کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے ایسے میں اعتماد آن لائن جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آپ کے سامنے آیا ہے اور لوگوں کو کاروبار مہیا کر رہا ہے لوگوں کو نوکری سے جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ان لوگوں کو کاروبار کی طرح متوجہ کر رہا ہے تو اعتماد آن لائن کے مشن تو بہت سارے ہیں جو کہ ہم پروگرام کے اندر ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ ان کی اور بھی بہت ساری ورکنگ ہے جو میں آپ کو دن با دن بتاتی جاتی ہوں کہ کس طریقے سے اعتماد آن لائن جو ہے وہ اپنی ورکنگ کر رہا ہے تو آج بھی جو ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں وہ ہے جنرل مینجر اعتماد آن لائن انائی تنی ہے اور دوسری جانے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سنہ اللہ صاحب ہیں جو کہ فرنچائزر ہیں اچھا فرنچائزر بھی ہم اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو علم ہو سکے کہ کس طریقے سے فرنچائز اوپن کی جا سکتی ہے اور ان کی ایکسپیرینس آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے مطمئن ہیں اعتماد آن لائن سے اچھا انائی جس طریقے سے ہم فرنچائز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فرنچائز کو کس طریقے سے اون کرنا ہے لیکن سب سے بڑا جو مین ریزن ہے جو کہ لوگ جو کاروبار کی طرح متوجہ ہوتے ہیں یا نوکری کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف آتے ہیں جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی کہ پانڈیمک کے سٹویشن ہے کرونا کے دور میں کئی سیکٹیر سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کئی لوگ بے روزکار بیٹھے میں اس وقت پچاس پرسٹن سٹاف کر دیا جاتا ہے آپ لوگ کے سامنے ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ لوگ لوگوں کو کاروبار مویا کریں اور کم سرمایے کے اندر اور جن کے بعد سرمایہ نہیں ہیں ان کی بھی ہیلپ آپ لوگ کریں تو کس طریقے سے سارا پروسیجر ہوتا ہے دیکھیں گورت آج کل کے جو حالات ہیں پہلے تو لوگ کاروبار در کے وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ کاروبار کریں گے تو چلے گا یا نہیں چلے گا اور دوسرا سب سے بڑا ریزن تھا کہ سرمایہ ہے اس کاروبار کو چلانے کے لیے یا نہیں ہے پھر اچانک کووڈ آ گیا ایسے حالات ہو گئے کہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا لوگ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھنا شروع ہو گئے تو اب وہ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن دہ اونلی ریزن ہے کہ ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جس سے وہ کاروبار کھڑا کر سکیں اپنا اعتماد آن لائن نے ان کے بیک اینڈ پہ کھڑا ہوکے سب سے پہلے تو ان کو سپورٹ کیا اس چیز کا یقین دلایا کہ آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں نوکری سے بہت بہتر ہے کاروبار کرنا ایک اپنی چیز ہوتی ہے لیکن اس کاروبار کو چلایا کیسے جائے پھر اس کے اوپر اس کو متمن کیا گیا پوری فیزیبلیٹی سمجھائی گئی پورا بزنس پلان ان کو دیا گیا پھر ان کو سرمایہ حاصل کرنے بھی مدد کی سرمایہ حاصل کر کے ان کو اپنا اچھا کاروبار کھڑا کر کے دیا یہ صرف میں نہیں بول رہا ڈیلی بیسس کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ فرنچائزی خود اپنی زبان بولتے ہیں کہ کیسے اعتماد ان لائن نے ان کو سپورٹ کیا کیسے ان کو کھڑا کیا کیسے نوکری سے بہتر کاروبار کا جو ان کا سلوگن ہے اعتماد کا اس کو کیسے انڈوس کیا کیسے بتایا کہ لوگ کتنی آسانی سے ایک کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو سرمایہ نہیں ہوتا ان کے پاس سرمایہ حاصل کرنے میں بھی اعتماد نے مدد کر دی ان کی دوسری بات ہوتی ہے کہ اس کاروبار کو چلایا کیسے جائے ایسا نہ ہو کہ سرمایہ بھی حاصل کر لیا جائے لیکن اس کاروبار کو نہ چلا پائے تو اس کو پھر ہم سیٹل کیسے کریں گے وہ جیسے سرمایہ حاصل کیا ہے وہ بھی لاؤس میں چلا جائے گا تو آلیٹی حالات کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ نیچے چل رہے ہیں اور زیادہ کوئی کاروبار کھولیں اس کو نہ چلا پائیں تو اور زیادہ وہ اتنا پیچھے ہو جائیں گے کوئی شاید خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا جس میں اعتماد آن لائن نے ان کو سپورٹ کیا پروپر کاروبار کھول کے دیا اور اعتماد کے ایکسپرٹ ٹیم نے اس بات کی گارنٹی دی کہ آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے شیلف کے اوپر اپنے گروسی سٹور کے اوپر اس سے آپ عوام کو بھی فائدہ دیں گے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کی جو انویسٹمنٹ شیلف پہ لگی بھی ہے وہ کسی بھی صورت لاؤس میں نہیں جائے گی انشاءاللہ اعتماد کی پوری کوشش ہے کہ آپ کا ایک ایک پروڈکٹ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی انویسٹمنٹ جو شیلف پہ لگی بھی ہے اس انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ دیا جا سکے جہاں جہاں آپ کو لاؤس کے چانسز ہوتے ہیں وہاں وہاں اعتماد آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لاؤس کو اس طرح کور کرتا ہے کہ آپ کے اوپر اس کا برڈن نہیں آتا اور اعتماد اس میں آپ کی سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے اور اگر ہم کم سرمایہ کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ کم سرمایہ اگر ہو تو کس طریقے سے کوئی بھی انسان کاروبار کی طرف آ سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کم سرمایہ ہو تب بھی ہم بڑھ چڑھ کر ان کے ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا پلاننگ ہوتی ہے کس طریقے سے پروسیجر کو جیزائن کیا جاتا ہے دیکھیں کم سرمایہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار نہیں کھول سکتا لیکن جب سے شاید مجھے بھی ایسا لگتا تھا لیکن جب سے اعتماد آن ہوا عظیم عدل شیک صاحب کا پورا ہم نے پلان سنا اور سمجھا اس چیز کو اس کو پر ورکنگ سٹارٹ کی تو ہم نے دیکھا کہ کم سرمایہ کے اندر ایک اچھی اچھا بزنس کھولا جا سکتا ہے ایک اچھا گروسی سٹور کھولا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے پروپر پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی پروپر پلاننگ ہے آپ کے پیچھے ایک سپرٹس کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں ایک ایک چیز کو پورا پلان کرتے ہوئے چلتے ہیں تو آپ کے لئے پروپرم نہیں ہے لیکن آپ انڈیویجول کھڑے ہو جائیں گے اور جا کے وہ کاروبار کریں گے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو بے شک تعلق ہو بھی صحیح آپ کا ایکشپیرنس رہا ہو اس کاروبار سے لیکن پھر بھی آپ کے پیچھے اگر ایکسپرٹ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پورا ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں آپ ایک نارمل گروسری سٹور نہیں ہوتے ہیں آپ ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہوتا ہے جس کے وجہ سے کم سرمایے میں آپ کو آرام سے ایک اچھا گروسری سٹور کھول سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کے ایک ایک ایسیمپل دیا تھا کہ ایک نارمل انڈیویجول شاپ کیپر جو ہے وہ اپنے دکان کی بائنگ کرنے جاتا ہے جب وہ پورے ویگ کی بائنگ کرتا ہے جب وہ پورے ویگ کی بائنگ کرے گا تو وہ اتنی انویسمنٹ اس شاپ کے اندر لگائے گا وہ اپنی انویسمنٹ کو بلوک کرے گا پورے ہفتے کا سامان رکھے گا جس کے اندر وہ سٹاک تو زیادہ کر لیتا ہے لیکن ویرائیٹی نہیں رکھ پاتا کیونکہ اس کا ٹوٹل انویسمنٹ اس کے بعد لیمیٹر انویسمنٹ ہے اور وہ بھی سٹاک کے اوپر لگ گئی اب ویرائیٹی وہ کیسے بڑھا ہے ویرائیٹی بڑھا ہی نہیں سکتا جس میں اعتماد آن لائن نے یہ سپورٹ کر دی اس کو کہ بھائی آپ ویرائیٹی رکھیں کونٹیٹی نہ رکھیں کیونکہ اعتماد ڈیلی بیسلس پہ بھی اور دن میں تین دفعہ بھی آپ کو ڈیلیور چار دفعہ بھی ڈیلیور کر سکتا ہے اسی لیے آپ اتنا لیمیٹڈ کونٹیٹی رکھیں جو آپ کی ایک دن کی سیل ہے آپ ویرائیٹی کو بڑھائیں تاکہ آپ کی انویسمنٹ بلوک نہ ہو آپ کی انویسمنٹ ایزی رہے اور آپ اس میں سے اچھا پروفٹ کم آسکیں ٹھیک ہے جیسے کہ انہائت نے کہا کہ آپ کی انویسمنٹ بلوک نہ ہونا یہ مقصد ہے اعتماد آن لائن کا اور آپ کو پروفٹ ہو یہ تمام چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے اعتماد آن لائن جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے ان کے نمبرز بھی ہمارے سکرین پر موجود ہیں جو جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنے ویورڈز ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس سرمایہ موجود ہیں نوکری سے پریشان ہیں یا پھر بے روزگار گھر میں بیٹھے میں وہ لوگ ان کی ٹیم سے ملاقات کر سکتے ہیں انہائت خود وہاں پر موجود ہوتے ہیں پوری ٹیم ان کی وہاں موجود ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ کو گائیڈ کرے گی کس طریقے سے آپ لوگ نے کاروبار کی طرف متوجہ ہونا ہے ہمارے ساتھ ایک فرنچائزر بھی موجود ہیں سنا اللہ صاحب ان کا نام ہے سنا اللہ آپ کا کیسے ایکسپیننس رہا کیونکہ میں نے دیگر بھی فرنچائزر کو یہاں پر دیکھا اس سے پہلے بھی نیو فرنچائزر ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا نیو نیو ایکسپیننس تھا اب ہم لوگ نیو ایکسپیننس والوں کو بھی اس لئے آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان کے ایکسپیننس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اعتماد آن لائن کی برکنگ کتنی زیادہ جو ہے وہ سٹونگ ثابت ہو رہی ہے سنا اللہ صاحب بتائی کہا کہ کس طریقے سے اعتماد آن لائن کو آپ نے اپروچ کیا کہاں سے آپ کو ان کا پتا چلا اور آپ کہاں سے کب سے ان کے پاس گئے بسم اللہ الرحمنی اب بیسیکلی میں نے فیس بوک پہ دیکھا ان کا ایڈ اعتماد والوں کا تو پہلے تو مجھے اس چیز پر بلیو نہیں تھا کہ یہ پتہ نہیں ہے ایسے ہی ہیں کوئی فیک وغیرہ نہ ہو پھر میں پرسنلی طور پر جب ان کے آفیس گیا آہ گلشن جمال میں تو وہاں عظیم شیخ صاحب مجھے ملے اور ان سے میری پھر کافی اچھی ایک اچھے دائریکٹ چوئیمن صاحب آپ کو ملے آزیم عظیم شیخ صاحب ملاقاتی میری ان سے ہوئی تھی پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی تھی کہ فائننس کو کلیٹ کرنا اور چیزوں کو منیج کرنا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کیا جائے اس لئے آج کل کا محول ایسا ہے کہ کسی بھی اتنی جلدی فیعت نہیں کیا جاتا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے انوائرمنٹ میں تو پھر میں جب ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کافی چیزیں بریف کی کہ بھئی اس کو اس طرح کریں کہ ہماری پوری ٹیم ہے اگر کوئی اور پرابلم ہے جگہ کی کوئی پرابلم وہ بھی ہم آپ کو پروائیٹ کر کے دیں گے اور اگر آپ کو کوئی فینننشل مسئلہ مسائل ہیں وہ دسکرس کرے میری پھر ان سے ہوئی پھر میں نے ان کے ساتھ کی تو پھر اس کے بعد یہ تھا مسئلہ کہ کچھ کرونا کے بھی تھے مسئلہ مسائل جس سے ہم اس کو پراپرلی دیکھنی پہ رہے تھے پھر یہ جب ہوا ان سے دسکرس ہوئی تھی پھر میں نے سوچا کہ اس کو کر لینا چاہیے تو اس سے یہ کہ کم جو میری انویسمنٹ تھی اس میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک اچھی چیز کو منیج کر رہا ہوں اور میرے کہ اس کو اچھے طریقے سے کروں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل کر ایک بہتر اپنے بزنس کو مزید ڈیویلپ کروں اور اپنی جو سورس آف انکم ہے اس کو بھی مزید بہتر کر سکتا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ڈائریکٹ آپ کو تو چیرمن صاحب ہی مل گئے عظیم عادل شیک صاحب مل گئے تو اس کا مطلب پورا پلان ہی ان کا سامنے آگیا اور جس طریقے سے وہ ورکنگ کر رہے ہیں تو ہمیں تو باقو بھی دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اگر انہوں نے ڈائریکٹ گائیڈ کیا ہے تو پھر تو کوئی چانسی نہیں بنتا کہ آپ ان کے ساتھ کام نہ کریں تو کیسا ایکسپیرنس رہا کام کا کیونکہ نیا نیا ایکسپیرنس انویشن ہے وہ شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ اسی لاسٹ منت کے لاسٹ میں یا شروع میں اکتوبر کے سٹارٹ میں میں اس کو اپن کر دوں ہے یعنی ساری چیزیں کر کے اور اس کو ایک بڑا سٹور بنانا چاہ رہا ہے سپر سٹور تاکہ اس کو بہتر طریقے سے منیج کیا جائے اور اسپیرنس یہ کہ میں نے جب یہ دوبار سے ہاؤن ہو لی تو اس میں کافی مویہ اچھا لگا کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ جس میں آپ کو نہ سپلائی چین کی کوئی پرابلم ہے نہ ایڈورٹائزمنٹ کی پرابلم ہے نہ کوئ کوئی پرابلم ہے اور جو اس میں تھرڈ پارٹی مارجن ہے جو ڈائریکلی یہ خود منیج کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا بینیفیٹ ہوگا جو ہمارا کنزیمر ہوگا اسے بڑا اس میں ریلیف ملے گا اور جس سے ہمارا بزنس جو مزید گروہ ہوگا جو سورس آف انکم ہماری مزید بہتر ہو جائے گی اور میں انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا جو لوگ نہیں کرنا چاہتے اگر ان کے بعد اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک پ پلٹ فارم لے کم آمدنی والے یا جو ایسے لوگ جن کے پاس جوب نہیں ہیں یا جن کے پاس بزنس سیٹل نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ اگر رابطہ کر رہے تو ان کے لئے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے بلکل آپ کے کانفیجنس لیول سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی مطمئن نظر آئیں اور اعتماد آن لائن نے جس طرح سے آپ کا ساتھ دیا ہے تو کافی آپ کا اعتبار جو ہے نا وہ اعتماد آن لائن پر وہ مکمل ہو گیا ہے اچھا انایت میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے ہم ٹیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے تو چیئرمن صاحب بھی اس ٹیم کا حصہ ہے اور جس طرح سے چیئرمن صاحب آپ کے گائید کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو بیٹھ کے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور لوگوں کا میں کانفیجنس لیول دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنا اعتماد ہے آپ لوگوں کو اوپر کیوں ہوتا ہے یہ اعتماد اور کس طرح سے ان کا اتنا بلڈ اپ ہو جاتا ہے آپ لوگ کے اوپر سٹرونگ اعتماد بلڈ اپ ہ دیکھیں ہمارے جو چیرمن صاحب ہیں عظیم عادل شیخ صاحب صلی اللہ اللہ صاحب نے بتایا وہ ڈریکلی ان سے ملاقات بھی ان کی تو وہ سب کے لیے آویلیبل ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہتے ہوں وہ ہر فرنچائزی کے ساتھ خود ڈریکلی انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے ان کی پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں پوچھتے ہیں سب چیزوں کو تو وہ ہر وقت آویلیبل ہیں اور ان کی باتیں ان کی چیزیں ان کی پلاننگز جو ہیں اور وہ جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دس is the only reason جس کے وجہ سے لوگوں کو اعتماد کے اوپر اعتماد ہوتا ہے آپ لوگوں کا confidence دیکھیں آپ لوگوں کی باتیں سنیں لوگ یہ صرف اسی لیے بول رہے ہیں کہ اعتماد نے ان کو اتنا اعتماد دلایا ہے اپنے اوپر اتنا ان کو سپورٹ کیا ہے اتنا ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو اعتماد کے اوپر اعتماد ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہمیں بولنا نہیں پڑتا ہمیں explain نہیں کرنا پڑتا ہم on ground ہیں لوگوں کی باتیں آپ سن رہی ہیں چیزیں اب خود بخود بہتر ہو رہی ہیں کیونکہ ہم عظیم شیخ صاحب جو ہیں وہ اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور وہ اس مشن کو لے کے چلے غربت اور مہنگائی کے خلاف اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے اور آج ہم کھڑے ہو گئے کہ سناللہ صاحب جیسے کافی سارے لوگ جو آپ daily business پر دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے اس چیز کو start کر دیا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر لوگوں کے لئے available ہوتے ہیں ہمارے لئے available کیوں نہیں یہاں پر لے کر آئیں لائن اپ کریں جس طریقے سے ہم آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہم ان کے ideas کو بھی جانیں گے لوگوں کے ساتھ share کریں گے کہ کس طریقے سے آگے کی future planning اور اعتماد آن لائن کو مزید کتنا وسیع کرنا چاہتے ہیں آگے اچھا انہائیت last step سے ہی جانا چاہوں گی جس طریقے سے ہم سرمایہ کی بات کرے تھے کم آمدنی کی بات کرے تھے لوگ کے پاس کم سرمایہ ہوں اس طریقے سے وہ franchise کو کس طریقے سے اون کر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس کیسے آسکتے ہیں ذرا ایک دفعہ ہماری جتنے بھی viewers ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک دفعہ guide کر دیں کہ کیا procedure ہے کس طریقے سے کم سرمایہ والے لوگ جو ہے وہ آپ لوگ سے آ کے deal کر سکتے ہیں دیکھیں میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے screens کے اوپر number چل رہے ہیں ہمارا facebook page available ہے website ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ہم ہمارے پاس آئیں ہماری پوری ٹیم آفیس کے اندر بیٹی وی اے کال پہ ہم 24 7 آویلیبل ہیں میں ہوں ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے نیچے مارکٹنگ تک کے لوگ سارے لوگ آویلیبل ہوتے ہیں آفیس کے اندر آپ ایک دفعہ آئیں اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں نوکری سے بہتر کاروبار اگر ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے ہے کیا ہے اس پوری فیزیبلیٹی کو انڈسٹینڈ کر رہنا پڑے گا انویسٹمنٹ کیسے ہوگی بزنس پلان کیسے بنے گا آپ کی دکان کیسے چلے گی آپ کی انویسٹمنٹ میں کوئی لاس کیسے نہیں ہوگا یہ سب چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ ہمارے آفیس میں تشریف لے آئیں گے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سٹریم پر نہیں بتا سکتے وہ سب آپ کو نو ہاؤ آفیس میں آکے ملے گی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں اور ان کو ہم ایک اچھا کاروبار کیسے کھڑا کر سکتے ہیں تو سمپلی لوگ ہمارے نمبر پر کانٹیک کریں 247 آویلیبل ہیں ہماری ٹیم لوگ فون کریں ان سے ٹائم لیں آکے آفیس میں ملیں ان سے اور پورے بزنس پلان کو انڈسٹینڈ کریں وہ جتنا زیادہ انڈسٹینڈ کریں گے اتنا زیادہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے اور ان کو اتنا زیادہ سٹیپ لینے میں ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اینات یہ تمام پروسیجور تو آپ نے بتا دیا ذرا کانٹری سارشال کے حوالے سے بھی جو میمورشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے کیا پروسیجور ہے وہ بھی ایک دفعہ سکرارچ کرتے ہیں دیکھیں بہت سمپل ہے جیسے کہ ساناللہ صاحب نے رفائیم میں شاپ کھولی ہے میں انہی کی اگزیمپل دوں گا کہ انہوں نے اپنی وہاں کی عوام کے لیے ایک اچھا فیسیلیٹی پروائید کی ہے اگر لوگ ہماری اعتماد آن لائن گروسری کی فرنچائز سے دس ہزار روپے کی پرچیز کرتے ہیں منتلی وہ دس ہزار کی پرچیز ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی ان کے دس ہزار کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پورے ایک سال کی کنٹری سائٹ شیلے کی ممبرشپ ان کو فری مل جاتی ہے کنٹری سائٹ شیلے کے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے اس میں اندر آکے بے شمار ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے ان کے کوئی حسل نہیں ہے کوئی ہرڈلز نہیں ہیں وہ ایزیلی ان کے پاس واؤچرز ہوتے ہیں وہ واؤچرز استعمال کرتے ہیں اور اندر چل جاتے ہیں جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ایونٹس ہیں کانسرٹس ہیں اور وہاں جتنی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ان سب کا پارٹ بن سکتے ہیں سنواللہ صاحب لاس کے میسیج دینا چاہیں گے بلکل شورٹ میسیج بتا دیں میسیج تھی یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ میں کم از کم چھ سات مینے اس چیز کو سوچتا رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ان خاص طور پر اعتماد کے اوپر برلین کے اوپر میں نے سرچ کیا اور اس کے اوپر دیکھتا رہا ہوں اور ان سے رابطے رہتی چار دفعہ رہا ہوں لیکن عزیز صاحب کی سرٹیفیکیشن کے بعد یعنی اب کوئی اس میں وہ رہتی نہیں تمام بڑا آسان ہو گیا تو جتنے بھی بیوگرز ہمارے دیکھنے والے وہ تمام لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اعتماد آن لائن کی جتنے بھی نمبرز سکرین پر چلنے ہیں ساتھی ساتھ ان کی فیس بوک آئی ڈیز بھی ہیں اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اعتماد آن لائن کی پوری ٹیم بہت آکٹیف ہے آپ لوگ بہت خوبی جو ہے ان لوگوں سے رابطہ کر کے اپنا کام کو آسان بنا سکتے ہیں انات بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا سانو اللہ صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ناظرین ایک چھوٹی سے بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی دیکھتے رہی ہیں مسکراتی صبح